مہترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے کیا بیٹیاں بوجھ ہیں؟ یہ بہت ہی اہم مسالہ ہے بہت ہی اہم سوال ہے آئیے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے جن کو اولاد نہیں دیا ہے اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ انہی کو ہے اور جن کے یہاں اولاد ہیں وہ کبھی غافل ہو سکتے ہیں اس کی اہمیت کبھی وہ بھول سکتے ہیں اسی طریقے سے کس کے یہاں بیٹی پیدا ہوگی اور کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اس کا اختیار کسی ماں باپ کو نہیں ہے کسی والدین کو نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ کس کے یہاں بیٹی پیدا ہوگی اور کس کے یہاں بیٹی نہیں پیدا ہوگی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورت الشوراق میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے صرف بیٹی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے عیسائت کے اندر اور بھی تفصیل ہے میں مختصر طور پر صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اولاد کس کے ہاں ہوگی نہیں ہوگی کس کو اولاد کی دولت ملے گی نہیں ملے گی یہ بھی اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اس میں کسی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے میرے بھائی اور دوستو اور سبب ہیں بیٹیاں ایک طرح سے جنات میں داخلے کی ایک ٹکٹ ہیں آپ سوچئے بیٹا اور بیٹی کس کو ملنا کس کو نہیں ملنا اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے اور دینے والا اللہ رب العالمین ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ بیٹی دے دے کسی کو کم دے دے کسی کو صرف بیٹی دے کسی کو صرف بیٹے دے اس میں ایک انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت اللہ رب العالمین کی دی ہوئی چیز ہمارے لئے بوجھ کیسے ہو سکتی ہے نعوذ باللہ یہ بہت ہی قابل افسوس بات ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کیا بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کرنا اس کے لئے محنت کرنا اس کا شمار بوجھ میں سے ہوتا ہے اگر یہ بوجھ ہے تو کیا بیٹوں کے تعلق سے تعلیم و تربیت ہمیں نہیں کرنی ہوتی ہے کیا اس کے لئے ہمیں محنت نہیں کرنی ہوتی ہے تو ایک طرف اگر بوجھ ہے تو دوسری طرف بوجھ نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دوسری بات کیا بیٹیوں کو کما کر کھلانا پڑتا ہے ان کے لئے کھانے پینے کا انتدام کرنا پڑتا ہے اس کا شمار بوجھ میں اگر ہے تو کیا بیٹوں کے تعلق سے ہمیں یہ فکر نہیں کرنی ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں محنت نہیں کرنی ہوتی ہے پھر دو طرح کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر بیٹیوں کا ہمیں نکاح کرنا ہوتا ہے ان کی شادی کرنی پڑتی ہے تو کیا بیٹوں کا نکاح ہم نہیں کرتے کیا ان کی شادی کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی ہوتی ہے جہاں تک رہا پیسہ خرچ کرنے کا تو یہ ہماری اپنی کی ہوئی کرتوت ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی گاڑی کمائی ہے کہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی شادی میں پیسہ خرچ کرنا اور پیسہ لٹانے کا حکم نہیں دیا ہے یہ تو معاشرے میں جن لوگوں کو اللہ نے نعمت دی تھی شادی کے موقع پر انہوں نے تحفے اور حدیعے کے نام پر بہت سارے سامان دینے شروع کیے اور بعد میں یہ چیز رسم بن گئی واجب اور ضروری ہو گئی تو یہ معاملہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو شادی بیعہ بیٹیوں کی بھی کرنی پڑتی ہے بیٹوں کو بھی کرنی پڑتی ہے تعلیم و تربیت دونوں کی کرنی پڑتی ہے اسی طریقے سے دونوں کے اوپر محنت پیسہ سب کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے پھر دونوں کے تعلق سے یہ سوچ ہماری الگ الگ کیوں ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہیں میرے بھائی اور دوستوں افسوس ہے کہ جن کے وجود سے ہمارا وجود جڑا ہوا ہے یعنی اس دنیا میں ہم اور آپ ہیں اس دنیا میں ہم اور آپ آئے کیسے آئے یہی بیٹیاں یہی بہنیں یہی بیویاں انہی کو عورت کا نام دیا گیا ہے انہی کو ہم خواتین کہتے ہیں آپ بتائیے ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے کیا وہ اپنی ماں سے نہیں پیدا ہوا ہے یقیناً پیدا ہوا ہے تو میرے بھائیوں جس کے وجود سے ہمارا وجود ہے وہ کیسے بوجھ ہو سکتی ہے یہی بیٹیاں جب ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان کے والدین ہیں تو یہ ہماری بیٹیاں ہیں لیکن جب کل ان کی تعلیم و تربیت کر کے ان کی شادی بیعہ کر کے ہم ان کا نکاح کر دیتے ہیں تو یہی بیٹی کسی کی بیوی بن جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ان دونوں کے نکاح اور رشتے کے بعد اولاد کی دولت انہیں آتا فرماتا ہے تو یہی بیٹی پھر وہاں جا کر کے بچوں کی ماں بن جاتی ہے ماں کا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتی ہے پھر اسی طریقے سے آگے اس کے مقام اور مرتبے بدلتے جاتے ہیں اس کی اہمیت چینج ہوتے رہتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں آپ سوچیں کہ یہ بیٹیاں بوجھ کیسے ہو سکتی ہیں ہماری آپ کی والدہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے ہماری اور آپ کی بیوی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے ہماری اور آپ کی دادی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے ہماری اور آپ کی نانی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے تو میرے بھائیوں یہ بیٹیاں بوجھ کیسے ہو سکتی ہیں افسوس کا مقام ہے بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں ہماری فکر غلط ہے ہماری سوچ غلط ہے بیٹیاں اسی لیے ہمیں اور آپ کو بوجھ لگتی ہیں تجربہ یہ کہتا ہے معاشرے کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کا خیال بیٹوں سے زیادہ کرتی ہیں ان کی شادی بیاہ کے موقع پر لوگوں نے رسومات اور جہیز کی لانت کو لا کر کے فٹ کر دیا لوگوں کی غلط سوچ کی وجہ سے شادی کے موقع پر لوگ خرج کرتے ہیں اسی لئے بیٹیاں ہمیں بوجھ لگتی ہیں نعوذ باللہ ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی آپ اپنی بیٹیوں سے کس طرح محبت کرتے تھے کس طرح اپنے بیٹیوں کے ساتھ شبکت کے ساتھ پیس آتے تھے نبی ہمارے آئیڈیل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو کبھی بوجھ سمجھا نہیں تو پھر ہماری سوچ یہ کہاں سے پیدا ہو گئی کہ بیٹیاں بوجھ ہیں میرے بھائی اور دوستو بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں یہ ہماری سوچ غلط ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اگر بیٹیوں کو ہم نے بوجھ سمجھا گویا کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ہم اگلی اٹھا رہے ہیں گویا کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو ہم غلط کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ کی پناہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو غلط سمجھیں یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو سکتا ہے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہماری حال کیا ہوگی اس کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سوچ میں تبدیل پیدا فرما دے اے اللہ ہمیں تو بیٹوں کی طرح بیٹیوں سے بھی اتنی ہی محبت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہم اولاد کے درمیان کوئی تفریق نہ کریں بیٹے اور بیٹی کے نام پر اس طرح کی ہماری سوچ اور فکر بنا دے اے اللہ جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھ ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ ہمارا خاتمہ ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ ہو آمین تقبلی رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گروہ خیرہ بہت خیرہ 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 موسیقی